اسلام علیکم کلاس 3 مجھے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں لیسن سٹارٹ کیسے کرتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی دعا پڑھیں گے جو لیسن سٹارٹ کرنے سے ہم پہلے پڑھتے تھے رب زدن علماء رب زدن علماء آمین اپنا اپنیور بکس پیج 3 باب اول باب اول کا پہلا حصہ تو ہے ناظرہ قرآن پاک ناظرہ قرآن پاک کا پہلا پارا الفلامیم اور 3 ماہ پارا اممہ یہ ہم لوگوں نے ناظرہ پڑھنا ہے مطلب دیکھ کے پڑھنا ہے اور دوسرا حصہ ہے حفظ قرآن مطلب ہم لوگوں نے حفظ کرنا ہے سورہ کوسر اور سورہ نصر سب سے پہلے کیا پڑھتے ہم سورہ کوسر سورہ کوسر جو ہے وہ اممہ 3 ماہ پارا جو ہے اممہ کا اس کی صورت ہے یہ ہم نے حفظ کرنی ہے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں پہلی آیت ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی اور پس تم اپنے پروردکار کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کیا کرو کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا دوبارہ پڑھیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی پس تم اپنے پروردکار کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کیا کرو کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا مطلب کیا ہے کہ اس میں ہر چیز پر اللہ کہا دی رہا ہے اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے اس میں کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم نماز پڑھو اور قربانی کیا کرو مطلب نماز پڑھو اللہ پر ایمان رکھو اور قربانی کرو دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا دوسری سورہ نصر دوسری سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہوئی اور تم نے دیکھ لیا لوگ گرو گرو اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَقْفِرُوْا اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ کی مدد آ پہنچے فتح حاصل ہوگی اور تم نے دیکھ لیا لوگ گرو گرو دین میں داخل ہو رہے ہیں فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَقْفِرُوْا اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور مغفرت مانگو بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے تھری کلاس آج آپ لوگ کے لئے تنہی کافی ہے آپ لوگ نے دونوں صورتیں حفظ کرنی ہے اور ان کا ترجمہ بھی اپنوں کو آنا چاہیے اللہ حافظ